ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بعض لوگ اسے قتل کا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے روپ دیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ خودکشی کی اور یہ بھی ہے کہ حادثہ ہے اب ان تین میں سے کیا ہے کیونکہ آپ ادھر موجود تھے آپ ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ نیوز پھیلی تو میں اس تائم پر سٹویشن میں موجود تھا مجھے ایک دم بندے کو نہیں سمجھاتی کیا کرنا ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ میں کسی کو انفارم نہ کروں کہ یہ ہو گیا ظاہر اب میں کیسے انفارم کروں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں کچھ لوگ سفر میں تھے ابھی چند رنٹے پہلے سب لوگ گاؤں میں کٹھے تھے اور سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے میری وائف بھی آئی بھی تھی وہ بھی اپنے گھر کی طرف لہور آ رہی تھی مولانا صاحب لوگ فیصل آباد میرے والد صاحب بھی فیصل آ رہے تھے 28 اکٹوبر کو ہم سب اکٹھے تھے اور ہماری شام کو دعوت ہوئی تھی بڑی تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کی تو میں نے نا فون فکر پہ کہہ لیا کہ آج ہیں یوسف بھائی اس تائم پہ رستے میں تھے یوسف بڑے سابزادے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب اچھا وہ میاں والی سے آ رہے تھے اچھا مٹی جے برانچ کی اپنین کر کے وہ آ رہے تھے میرا اندازہ تھا وہ فیصلہ آ جائیں گے میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ جی آپ گاؤں آئیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے انہوں نے آج پاس فون کیا ہسپیٹل میں فون کیا تو ان کو خبر ملی کہ جی اس اس طرح سے ہوا ہے ایک سب سے پہلے ہماری فیملی میں سائز کرتے تھے روڈ لگنے کی وجہ سے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو گئی ہے یعنی یہ حادثے کی بھی خبر چل گئی قتل کی بھی اور خود کیشی کی بھی ہم قتل کی خبر کو ختم کرنا چاہتے تھے ٹھیک ہے میں موقع پہ موجود تھا مجھے پتا تھا کہ قتل نہیں ہوا ہم چاہتے تھے یہ خبر کسی طرح جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر قتل کو لے کے بہت باتوں نہیں شروع ہو گئی تھی کہ ہلا نے قتل کرا دیا ایجنسیوں نے قتل کرا دیا بلکہ سٹیٹ پہ سٹیٹ پہ نام آ رہا تھا ہمارے لئے یہ بڑی دبرات والی سیچویشن تھی کیا اگر اللہ نہ کرے پبلک میں یہ بات پھیل گئی کہ سٹیٹ اس میں انوالڈ ہے تو ہمارے لئے بڑی مشکل رائے کا پہار بنانا تو آج کل بہت سوشل میڈیا پھر سٹیٹ پھر داہر ہے وہ بولیں گے کہ جی اب ہمیں اس کی پوری تحقیقات کرنے تو ہماری پرائیویسی ختم ہو جائے گی سب کچھ دعاو پہ لگ جائے گا تو یوسف کو پھر اس ٹائم پہ اس نے فٹا فٹ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قتل نہیں ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی ہے کیونکہ اس ٹائم تک یوسف میں اور وہ لوگ جو باقی لوگ ہیں ہر کسی کے اوسان خطا تھے نہیں سر اس ٹائم پہ ہم لوگ کٹے ہوکے ہم نے بھی فگر آؤٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ہوا گیا ہے وہ ہو میں ابھی میاں چننو تھا یعنی میں سب سے پہلے وہاں سے ہسپیٹل کیا ہسپیٹل والوں نے کہا کہ جی آپ ختم ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے تو میں نے شروع میں تو آدھا پونہ گھنٹہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا میں ڈاکٹرز کو کہتا رہا کہ کچھ اور ہو کچھ اور ہو وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اس ٹائم میں بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کے بعد پلیس انوالو ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کا مجسٹریٹ کے پاس بیان ہوگا تو میں ان چکروں میں بھاس گیا اچھا پیچھے سے ساری فیملی پہنچ گئی گاؤں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی تاکہ یار ہمیں بار بار پلیس کی طرف سے بھی تھا کہ یہ ہمیں تحقیقات کرنے دیں اس ویڈیو کا مہین مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ یہ قتل نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب میں واپس آیا اور جو باقی دو لڑکے موجود تھے جیم میں ہم سب لوگ بیٹھے یوسف بھائی بیٹھے بلانا تھا دسکشن ہوئی کہ ہوا کیا تھا تو جب ہم اس دسکشن میں یہ پتہ لگا کہ یہ ایک مصفائل تھا کیسے یہ تفصیل بتا ہے وہ یہ تھا کہ میکزین خالی تھا میکزین لڑکے نے بھی چیک کیا جس وقت آپ کہیں سے آئے جم میں یا پہلے سے موجود تھے میں کہیں سے جم میں آئے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے ٹھیک ہے میں جم میں آیا میں نے ان کو کہا کہ میں باہر بیٹھ کرتا ہوں میں اچھا فیل نہیں کرتا تو میں باہر بیٹھ کرتا ہوں تو میں ایکسرسائز کر کے آ جائے اس نے کہا نہیں تم ادھر ہی بیٹھو اور مجھے پامپ کرنا اچھا جیسے بک اپ بک اپ کرنا تو میں اس کو تالیاں بجائیں اس نے سکوارڈ کا سیٹ لگایا اور میں نے پیچھے بک اپ کیا کہ شابہ شابہ بہت عالا اور بیٹھ لگا اس طرح جیسے آپ جم پارٹنر کو کرتا ہوں تو اس نے ساتھ میں سکوارڈ کا سیٹ لگانے کے بعد اس نے اس کو پسٹل کو چیک کرنے شروع کر دیا کیا یہ کس طرح سے ہے یہ خالی کیوں ہوتی ہے یا ان لوگوں نے سیکیورٹی والوں نے یہ پسٹل کیوں رکھی پسٹل بڑی پور سے کوالٹی کی تھی وہ گارڈ بول رہا تھا کہ ہم نے تو ایسی رکھی ہوتی ہے درانے کے لیے ہمیں چلانے کی ضرورت پڑے اچھا وہ گارڈ سے پسٹل لینے کے درمین جس لڑکے نے لیا ہے اس نے میکزین چیک کیا اچھا یعنی آسن کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ پہلے چیک ہوئی ہے اور ایون وہ جو چیک گارڈ روم جو ہے نا اس کی طرف کیمرہ بھی لگا ہوئی تو وہ اس میں لڑکا میکزین نکال کے چیک کرتے نظر بھی آیا اچھا لڑکے نے چیک کی میکزین ایمٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم سب کی علم میں یہ تھا کہ میکزین ایمٹی ہے پسٹل خالی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو چیمبر کے اندر گولی تھی اس بات کا حساس نہیں ہوئی اچھا اور بس وہ وہ میں اپنے دھیان میں لگا رہا وہ جو جن میں ایک اور لڑکا تھا وہ پلیٹے ڈال رہا تھا اس میں بار بیل میں پلیٹے ڈال رہا تھا اور جو تیسرا لڑکا تھا وہ بھی اپنے فون میں لگا ہوا تھا میں بھی اپنے فون میں تھا اس دوران پر ہمیں واضحی ہے ہم نے موڑ کے دیکھا تو بس یہ حادثہ وہ کور وزیر ہو چکا تھا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ حادثہ ہے یہ نہ قتل ہے نہ خودکشی ہے یہ حادثہ ہے کہ اس میں آئے گا کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو بھی انداز نہیں ہوئے اور ہمارے ایک دوست آئے ہم جب ان سے یہ دسکرس کر رہے تو وہ KPK کی سائٹ کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بات یاد رکھو بندوق ہمیشہ خالی جلتی ہے بھری بندوق ہر بندہ کیئر کرتے ہیں خالی کی کوئی کیئر خالی سمجھ کے کہتے ہیں ہمارے KPK میں یہ اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک رول بنا ہوئے کہ آپ خالی بھی کسی کی طرف پوائنٹ کروگے نا پسٹل یا بندوق اپنے خالی پوائنٹ کروگے تو دوسرے بندے کو جرمانہ ہوئے تو لوگ بہت کیئر کرتے ہیں اصلے گولے کے بہت شکریہ عارفین صاحب آپ نے یہ جذواتی لمحات ہیں آپ کے لئے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا ویورس مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں اس جو حادثہ جو سانحہ ان پر گزرا ہے اس کے حوالے سے ایک شیر میرے ذہن میں آرہا ہے پتھر کی طرح میں نے تیرا سوب منایا دامن نہ کیا چاک کبھی بال نہ کھولے یہ جس طرح سے مولانا تارک جمیل صاحب نے آسین جمیل صاحب کے صدقے کو پرداشت کیا یہ ایک طرح کا ایک لیسن بھی ہے کہ صبر اور ضبط کیسے کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں کمزور لمحات میں استقامت کیسے دکھائی جاتی ہے بہت شکریہ